بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ آج موسم ماشاءاللہ کافی اچھا ہے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی تو آج اس ویلوگ میں میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا انڈوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مرگیاں انڈے نہیں دیتی یا چھوٹے انڈے دیتی ہیں یا انڈوں پہ بلڈ لگا ہوتا ہے تو ان سب جو مسائل ہیں ان کا حل میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ویلوگ میں تو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے اور میں آپ کو آج یہ دیکھیں میں ٹوکری ایک ساتھ لے کے آئے ہوں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ آج میری مرگیاں نے کتنے انڈے دی ہیں اور جو میں آپ کو ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کو میں خود بھی فولو کرتا ہوں جس وجہ سے میری مرگیاں جو ہیں اچھی تعداد میں انڈے دیتی ہیں تو آئیں ویلوگ کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو شیڈ کے اندر لے کے چلتا ہوں تو یہ دروازہ کھل گیا یہ ہم شیڈ کے اندر آگئے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی بھی ماشاءاللہ مرگیاں کریٹ میں بیٹھی ہوں یہ انڈے دینے کے لیے یہ دیکھیں وہ ادھر بھی بیٹھی ہیں وہ کونے میں یہ دیکھیں اچھا سب سے پہلے یہ دیکھیں شیڈ کے اندر تھوڑا سا پانی بھی آ رہا ہے بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں لیکن یہ پانی جو ہے نا مرگیوں کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ پوچھئیے کہ آپ بھی اپنی مرگیوں کو پانی سے بارش کے پانی سے آج کل کے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ برسات ہے تو بارش کافی زیادہ ہوتی ہیں تو مرگیوں کو بارش کے پانی سے بچائیں تو چلے خیر اس کا تو میں کچھ حل کرتا ہوں اس کو بھی نیچے سے صفائی بھی کرنی پڑے گی اور اوپر سے بھی اس کی چھت سے پانی لیک ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کو بھی کوئی دیکھتا ہوں چھت پر جا کے کیا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گا انڈوں کے پیداوار کو بڑھانے کے لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مارے مرگیاں انڈے دیتی ہیں کم دیتی ہیں تو سب سے پہلے تو انڈوں کی پیداوار بڑھانے کے جو ڈریکٹ لنک ہے روشنی کے ساتھ ہے جو ان کو مرگیوں کو روشنی چاہیے ہوتی ہے اس کا بہت اہم کردار ہے مرگیوں کے انڈے دینے کے عمل سے تو سب سے پہلے جب میں آپ کو بتاؤں کہ جو مرگیاں پٹھیاں تیار ہوتی ہیں جو نئے نئے انڈے سٹارٹ کرتی ہیں ان کو شروع میں روشنی چاہیے ہوتی ہے چودہ گھنٹے چودہ گھنٹے ان کی روشنی آپ نے ہر حال میں پوری کرنی ہے اگر تو سورج کی روشنی چودہ گھنٹے ہو رہی ہے تو اگر آپ کے پاس سورج کی روشنی چودہ گھنٹے سے کم ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شیڈ میں یا ڈربے میں یا کھڑے میں جس میں بھی آپ نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں کوئی مسنوی روشنی کوئی آپ بلب لگا لیں کوئی LED لائٹ لگا لیں مسنوی روشنی سے اس کے چودہ گھنٹے جو ہے نا وہ پورے کریں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو مرگیوں میں انڈوں کی پیداوار بڑے گی دوسرا یہ کہ مرگیاں جو ہیں انڈے زیادہ دیں گی اور اچھا جو روشنی ہے نا پٹھیوں کی وہ چودہ گھنٹے ہے جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی جائے گی مرگیوں کی عمر بڑھتی جائے گی یعنی کہ جب سارے انڈے مرگیاں ساری انڈے ساری مرگیاں انڈے دینا شروع کر دیں گی تو آپ نے اچھا جب آپ کی ساری مرگیاں انڈے دینا شروع کر شروع کر دیں گی تو آپ نے ان کی روشنی آئیسا بڑھانی شروع کر دینی ہے جب آپ نے دیکھا نا کہ آپ کی پٹھیوں جو ہیں مرگیاں پٹھیوں تیار ہو گئی ہیں انڈے اکا دو کا انڈے آنے شروع ہو گئے ہیں تو سٹارٹ میں آپ نے چودہ گھنٹے روشنی دینی ہے اور جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ ان کے جو انڈوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آپ نے جو روشنی کا دورانی ہے وہ بڑھانا شروع کر دینی ہے شروع میں آپ نے چودہ گھنٹے دینی ہے پھر ہر ہفتے کے حساب سے کر لیں پانچ پانچ منٹ کر کے ان کی روشنی جو ہے وہ ساڑھے چودہ گھنٹوں پر لے کے آنی ہے اگر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورج کی روشنی اگر اتنے ٹائم کے لیے بن رہی ہے آ رہی ہے تو اوکی ہے اس کے علاوہ اگر سورج پہلے گروب ہو جاتا ہے روشنی جو ہے اس کی اتنی نہیں بن رہی ساڑھے چودہ گھنٹے تو آپ نے مسنوی روشنی کوئی لائٹ وغیرہ کوئی بلب وغیرہ لگا کہ ان کی روشنی لازمی پوری کرنی ہے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ نے روشنی کا جو دورانی آنا بڑھاتے آہستہ سے بڑھانا ہے آپ نے پانچ پانچ دستہ سمنٹ کر کے روشنی بڑھانی ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے آج فرق کریں آج سے آپ نے روشنی بڑھانی ہے تو آپ ایک دم سے اس کا آدھا گھنٹہ بڑھا دیں چودہ گھنٹے سے آپ ڈریکٹ ساڑھے چودہ گھنٹے پہ لے آئیں اس سے کیا ہوگا مرگیاں کے سٹریس میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے آپ نے پانچ پانچ منٹ کر کے دس دس منٹ کر کے روشنی بڑھانی ہے اور جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی جائے گی آپ نے ان کی جو روشنی ہے وہ سولہ گھنٹے تک لے کے آنی ہے عمر جیسے جیسے مرگیاں کی بڑھتی جائے گی تو اچھا دوسرے نمبر پہ ہے خوراک کی منیجمنٹ کہ خوراک آپ نے خوراک کا ٹائم فکس رکھنا ہے دو ٹائم آپ نے خوراک ڈالنی ہے پہلی خوراک فرض کریں آپ ڈالتے ہیں صبح چھ بجے تو ٹھیک دوسری خوراک آپ نے آٹھ گھنٹے کے وقفے کے ساتھ دو بجے ڈالنی ہے ایسے ہی اگر آپ فرض کریں خوراک سات بجے ڈالتے ہیں تو دوسری خوراک تین بجے بنے گی یعنی کہ پہلی خوراک اور دوسری خوراک کے بیچ میں آٹھ گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے یعنی کہ فاصلہ ہونا چاہیے آٹھ گھنٹے کا اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مرگیاں جب آج انڈہ دیتی ہیں ایک انڈہ دینے کے بعد کچھ ہی اس کے منٹوں کے بعد دس پاندہ منٹ کے بعد جو دوسرا انڈہ اس کا بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے جس سے خوراک سے ان کا بہت اچھا گہرا تعلق ہے خوراک کی منیجمنٹ سے کیونکہ اگر خوراک کا ٹائم آپ کا فکس نہیں ہوگا تو آپ کی مرگیاں انڈے کم دیں گی آپ نے خوراک کا ٹائم بلکل فکس رکھنا ہے اور اس سے آپ کے مرگیاں جو ہیں انڈے بھی زیادہ دیں گی اچھا دوسرے نمبر پہ اب یہ کچھ ٹپس تھیں جس سے آپ کو یقیناً آپ کا مرگیاں انڈے زیادہ دیں گی میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں اب میں پہلے خوراک ڈالتا ہوں ان کو سات بجے اور دوسری خوراک تین بجے ڈالتا ہوں آٹھ کے انٹے کے وقفے کے ساتھ اور جو روشنی ہے آج کل ویسے بھی آپ کو پتا گرمیاں چل رہی ہیں تو جو چودہ پندرہ گھنٹے کی روشنی ہے وہ سروج سے پوری ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ دیکھیں آپ کو یہ تاریں ویسے نظر آرہی ہوں گی یہ ہولٹر لگاو ہے بلپ اس کے ساتھ اٹیش نہیں ہے کیونکہ ویسے ہی چودہ پندرہ گھنٹے کی روشنی ہے سروج سے پوری ہو رہی ہے تو جب آگے جب سردیاں آئیں گی تو تب میں ادھر دو بلپ لگاؤں گا تاکہ ان کی جو روشنی ہے نا سولہ گھنٹے یا پندرہ گھنٹے جتنی بھی بنتی ہے وہ پوری ہو سکے تو یہ کچھ ٹپس تھیں ضروری جس سے آپ کو یقیناً میں خود بھی ان چیزوں پر عمل کرتا ہوں تو میرے مرگیاں ماشاءاللہ کافی اچھے اتداز میں انڈے دیتی ہیں تو آج بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج میرے مرگیوں نے کتنے انڈے دے دیئی ہیں میں ہیں تو آئیں اب انڈوں کے کلیکشن کرتے ہیں تو وہ باہر سامنے ٹوکری پڑی ہویا دیوار پہ وہ لے کے آتا ہوں میں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کتنے انڈے ہوئے ہیں لیں جی یہ ٹوکری میں نے بکڑ لیا ہے دوبارہ چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مرگیاں وہ کولر کے اوپر بھی انڈے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ادھر دیکھتے ہیں کہ کتنے انڈے پڑے میں ہیں کولر کے اوپر تو پھر آگے کریٹ میں دیکھتے ہیں لیں جی ادھر سے ہمیں مل گئے ہیں تین انڈے ان کو ہم ٹوکری میں رکھیں گے یہ انڈے ہم نے تین ٹوکری میں رکھ لیا ہے اب ہم چلتے ہیں یہ پیر ہے گورڈن سو برائٹ کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھی کوالٹی میں ہے یہ بھی اس نے ایگلنگ سٹارٹ نہیں کی مرگی نے ابھی یہ شروع کرنے والی ہے یہ جس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں کریٹ کی طرف اس میں دیکھتے ہیں ہمیں کتنے انڈے ملتے ہیں جی اچھا جی ابھی مرگیاں بیٹھی ہوئی ہیں ابھی تقریباً دس یارہ کا ٹائم ہے تو یہ دیکھیں اس کو لیچے دیکھتے ہیں مرگی کے نیچے کتنے انڈے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں یہ دو مل گئے ہیں اور بھی دیکھتے ہیں یہ ایک اور پڑا ہوئے ہیں ایک اور مل گیا ہے یہ تھوڑا سا اس کو بارش کی وجہ سے نا کند لگ گیا تھا اور کوئی دیکھتے ہیں اس کے نیچے ہے کہ نہیں ہے یہ ایک اور پڑا ہوئے اس کے نیچے یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کے سامنے ابھی یہ آدھے انڈے بھی نہیں آئے ماشاء اللہ سے میری تقریباً بیس بائیس مرگی ہیں اور ڈیلی کے مجھے تقریباً جو ہے نا سترہ آٹھ سا انڈے آتے ہیں جو کہ بہت اچھی پرسنٹ ہے جا اس کے نیچے بھی دیکھتے ہیں یہ ویسے مرگی کوڑا کوئی ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے دیکھتے ہیں کوئی پڑا ہوگا ہے انڈا کے نہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے اس مرگی نے بھی پڑا کو پہ آگئی ہوئی ہے نہیں جی اس کے نیچے بھی کوئی نہیں ہے فیلال انڈا تو ابھی تک دیکھتے ہیں کتنے انڈے کاؤنٹ کرتے ہیں یہ رہیں جی ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ اور آٹھ آٹھ انڈے آ چکے ہیں جی اور ابھی تقریباً دس یارہ کا ٹائم ہے تو ابھی مرگیاں یہ دیکھیں بیٹھیں ہوئی ہیں ابھی اس نے بھی انڈا جا رہا ہے اس نے بھی دینا ہے ابھی اور بھی مرگیاں بیٹھ رہی تھی تو میں اوپر آیا تو وہ اٹھ گئی ہیں تو یہ جو میری مرگیاں تقریباً ڈیلی کے اٹھارہ انیس کل انیس انڈے آئے تھے کل میں نے ویلوگ ڈالا تھا تو انڈے کلیکٹ کیے تھے تو اس کے بعد بھی مجھے تین چار انڈے ملے تھے انیس یا بیس اٹھارہ انیس انڈے تھے تو جو کہ کافی اچھی پرسنٹیج ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ جو میں نے آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کی ہے نا میں ان پر عمل کرتا ہوں اس وجہ سے مرگیاں کافی زیادہ انڈے دیتی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ بھی اگر ان ٹپس کو فولو کریں گے تو یقیناً آپ کی مرگیاں بھی زیادہ انڈے دینا شروع کر دیں گی اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو اگر گوشت پر کریں گے تو جو آپ کی مرگیاں کو پر انڈوں کے اوپر بلڈ آ رہا تھا وہ بھی نہیں آئے گا اور آپ کی مرگیاں بھی انڈے اچھے دیں گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کیجئے گا اللہ حافظ